اس وقت کی بڑی خبر تلویو میں راکٹ سے حملہ ہوا ہے آئرن ڈروم نے راکٹ کو نشٹ کر دیا غازہ سے تلویو کو پھر ٹارگٹ کیا گیا ہے یہ اس وقت کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں کس طرح سے ایک بار پھر تلویو کو ٹارگٹ کیا گیا غازہ سے تلویو کی طرف یہ راکٹ داگا گیا ہے تصویریں بس اب سے کچھ دیر پہلے کی ہیں تلویو میں ایک بار پھر راکٹ سے حملہ کیا جانے کے بعد وہاں ضرور افراد تفریق کا محول دیکھنے کو ملا حالانکہ اس حملے کو بھی نشکریہ کر دیا کیا اسرائیل کے سر پر بدلے کا جنون سوار ہے غازہ پر وائیو سینا لگاتار حملہ کر رہی ہے زمین سے حملے کی تیاری بھی مکمل ہے لیکن گراؤنڈ آپوریشن کی شروعات نہیں ہو پا رہی ہے وجہ امریکہ ہے اسرائیل امریکہ کی وجہ سے خود کو بہت شکتیشالی سمجھتا ہے لیکن امریکہ جانتا ہے کہ غازہ میں سینا کے گھسنے کا کیا انجام ہو سکتا ہے ایسے کئی پہلوں ہیں جس پر امریکہ سوچ رہا ہے اور اسرائیل کو روک بھی رہا ہے آخر وہ کون سا ڈر یا آشنکائے ہیں جس کی وجہ سے سوپر پاور غازہ میں گراؤنڈ آپوریشن کو لگاتار ٹال رہا ہے آپ اس رپورٹ میں دیکھیں آپ اس رپورٹ میں دیکھیں مٹھی بھر ہماس کے لڑاکے اور صرف ایک تالیس کلومیٹر لمبی غازہ پٹھیں پھر بھی ہمت نہیں کہ اسرائیل کے سینے غازہ میں خوش جائیں اسرائیل تو چھوڑیے اب تک ایسی کئی رپورٹ آ چکی ہے جس سے ثابت ہو رہا ہے کہ اسرائیل کے فوج کو بورڈر پر ریڈ سیگنل دکھا کر روکنے والا کوئی اور نہیں بلکہ سوپر پاور امارکہ ہے خود راشتر پتی بائٹن ہے آخر اتنے چھوٹے سے گازہ اور ہماس جیسے چھوٹے سے سنکھن میں ایسا کیا ہے کہ امارکہ بھی اسرائیل کو گازہ میں گراؤنڈ آپریشن سے روک رہا ہے ٹینکوں کی کتار لگ چکی ہے سینک تیار بیٹھے ہیں اسرائیل میں گراؤنڈ آپریشن کے پریکٹس کے کئی راؤنڈ ہو چکے ہیں لیکن کہا جا رہا ہے کہ امارکہ نے اسرائیل کو روک رکھا ہے گراؤنڈ آپریشن کو لے کر کئی طرح کے سنشیں ہیں ڈر ہے آشن کائے ہیں امارکہ کے پاس اتحاس میں ملا سبق بھی ہے امارکہ نہیں بھولا کہ افغانستان میں ٹالیبان کے خلاف آپریشن چلانے کا انجام کیا ہوا تھا امارکہ ایسس اور سیریا کو بھی نہیں بھولا ہے اتحاس کے ساتھ ہی روس یکرین یودھ کا ورطمان بھی ہے پودن نے بھی یکرین کو ادنا سا دیش مانا تھا لیکن یودھو ڈیڑھ سال سے لمبا کھٹ چکا ہے گازہ کے مدے پر جس طرح سے امارکہ اسرائیل کے ساتھ ہے اسی طرح امارکہ نے یکرین کا بھی ساتھ دیا تھا لیکن امارکہ نے خود کو یودھ سے دور رکھا اور لگتا ہے ہماس کے معاملے میں بھی امارکہ جنگ کی آگ میں کودنے سے بچ رہا ہے امارکہ کو پہلا ڈر کئی مورچے پر جنگ کی شروعات کا ہے لیبنان سے اسرائیل پر گولی بھاری نے اس کا سنکیت دے دیا ہے سیریا میں امارکہ سینے بیس پر ہمڈے نے اشنکہ کو مضبوط کیا ہے امارکہ چانتا ہے کہ گازہ پر گراؤنڈ آپریشن کی شروعات نہ صرف اسرائیل کو ایک بڑے یودھ میں اُلجھا دے گی بلکہ امارکہ کو بھی میڈلیسٹ میں کئی خاتک حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا امارکہ اپنے دشمنوں کو معقول جواب دینے میں سخشم ہے امارکہ کے پاس طاقتور سینہ ہے نیوی ہے لیکن اسرائیل کے پکش میں آ کر کسی بھی دیش پر حملہ کرنا ایک نئی یودھ کی شروعات کرنا ہوگا کئی ایسے مددے ہیں جو امارکی ایکسپرٹس کو پریشان کر رہے ہیں اور امارکہ ازرائیل کو گراؤنڈ آپریشن سے روک رہے ہیں امارکہ کو گازہ میں کئی سیویلین کے مارے جانے کا ڈر ہے امارکہ کو افغانستان، سیریا، باقبود جیسے شہروں کے یودھ کانچام پتا ہے گازہ میں حماس کے قبضے میں کئی امارکی ناغرک بھی ہیں اراب اور دنیا میں امارکہ کی خراب چھوی بننے کا ڈر ہے دنیا کیا تنکبادی گھٹو کا ایک ہو جانے کا ڈر بھی ہے اور سب سے اہم یہ کہ ازرائیل کے پاس گراؤنڈ آپریشن یعنی گازہ میں گھسنے کا بھلے کوئی سولٹ پلان ہو لیکن ازرائیل یودھ سے نکلنے کا پلان تیار نہیں کر پا رہا ہے اور امارکہ جانتا ہے کہ ایک بار ازرائیل بڑے یودھ میں فسا تو امارکہ کو ناچہ کر بھی کئی مورچوں پر جنگ لڑنی پڑے گی اور اس سے امارکہ کے ہتیار کے سٹاک پر بھی بڑا سر پڑے گا اور سینکوں کو بھی گوانا پڑ سکتا ہے امارکہ اور یوروپیہ دیشوں کو سب سے زیادہ فکر بندھکوں کو لے کر بھی امارکہ بندھکوں کی رہائی کو پرات مکتہ دے رہا ہے بندھکوں کی رہائی کے لیے امارکہ کتر سے بات کر رہا ہے کتر کی مدھیستہ کے بعد دو امارکہ ناغرکوں کی رہائی ہوئی ہے انسٹھ سال کی جوڈیت رینن اور ان کے اٹھارے سال کی بیٹی نتالی رینن کو ہماس نے رہا کر دیا ہے امارکہ کو امید ہے کہ کتر سے باتچیت سے بندھکوں کو مکت کرانا ضروری ہے دنیا بھر میں فلسطین کے سمرتھن میں وشال پردرشن ہو رہے ہیں دنیا کے کئی دیشوں میں فلسطین کلے کر سہن بھوٹی دکھ رہی ہے امارکہ نے جن مسلم دیشوں کو ساتھ کر رکھا وہاں بھی پردرشن ہو رہے ہیں لیبنان اور کئی دیشوں میں لوگ امارکہ دوتاواز کا خلاف کر رہے ہیں امارکہ کی کوٹنیتی اس سے خاصا پربھاویت ہو سکتی ہے دوسری طرف چین امارکہ کو سعودی عرب اور میڈالیس سے دور کرنے کے لیے لگاتار رنیتی بنا رہا ہے امارکہ کو ٹر ہے کہ صرف حماس کے صفائی کی وجہ سے اسے میڈالیسٹ میں کافی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اب دیکھیں اسرائیل کیسے گازہ سمرتھکوں سے گھرا ہے ایران گازہ کے سمرتھن میں ایران کے اشارے پر ہی لیبنان سے گولی باری ہو رہی ہے سیریا بھی گازہ کے سمرتھن میں جوڈن بھی اسرائیل کے خلاف ہے ترکیہ بھی گازہ کا سمرتھن کر رہا ہے مصر بھی گازہ پر حملے کے پخش میں نہیں ہے امارکہ گراؤنڈ آپریشن کے انجام کو بھی بکھو بھی سمجھ رہا ہے اتری گازہ میں ہماس نے آم لوگوں کو روک کر اپنی ڈھال بنایا ہوا ہے مانا جا رہا ہے کہ ہماس کے لڑا کے اسپتالوں مسجدوں اور آم لوگوں کے گھروں میں چھپ جائیں گے اور اگر اسرائیلی فورس ایسی جگہوں پر تلاشی احبیان جڑو کرے گی تو بڑے پہمانے پر سیویلین بھی مارے جائیں گے امارکہ یہ بھی جانتا ہے کہ ایک بار سینہ گازہ میں داخل ہوئی تو واپسی بے حد مشکل ہوگی کیونکہ گراؤنڈ آپریشن فورس ایسرائیل کی ساکھ کا سوال بن جائے گا اسرائیل کے سینکوں کی موت ہونے پر اور بڑا نقصان ہونے پر اسرائیل اور آکرامک ہو سکتا ہے اور ایسے حالات میں ایک گازہ میں ویسا ہی قتلیام ہو سکتا ہے جیسا پشلے دنوں یوکرین کے باکموت اور عبدیب کا جیسے شہروں میں ہوا تھا گازہ ایک گھنی آبادی والا علاقہ ہے یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اتری گازہ کو خالی کرانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ہماس ایسا کبھی ہونے نہیں دے گا پیور ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ور